بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عبد الرحیم قاسمی اوفیسر پر خیر مقدم ہے آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک عمل لے کر کے قبل اس کے کہ میں آپ کو عمل بتلاوں تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ جو عمل آپ حضرات خدمت میں پیش کیا جائے اس کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے آج میں جو عمل لے کر کے آیا ہوں وہ بہت ہی مجرب عمل ہے خاص طور سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہمارے بچے کو نظر لگ جاتی ہے اور جب کسی بچے کو یا بڑے کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر کا لگنا یہ حق ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحق نظر نظر کا لگنا حق ہے نظر لگتی ہے اور جب انسان کو نظر لگ جاتی ہے چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو کوئی بھی ہو جس کو نظر بد لگ جاتی ہے تو پھر وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بچہ زیادہ روتا ہے نظر بد سے ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں سکون اٹھ جاتا ہے آدمی پریشان سے رہتا ہے تو اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے کہ دوائی نہیں لگتی اس کی بھی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو نظر بد لگ گئی ہے اب اس نظر بد کو کٹنے کا کیا طریقہ ہے وہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور وہ بھی کلام اللہ کے ذریعے سے آپ کو جو نظر بد کی کٹ کرنی ہے وہ اللہ کی کلام سے کرنی ہے جو تمام کلاموں کا بادشاہ ہے جب اللہ کا کلام کسی چیز پر پڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے سے شفاہ تا فرماتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ نظر بد کٹنے کا طریقہ کیا ہے اتارنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ کو سات لال مرچ سوکھی لینی ہے سات لال مرچ سوکھی اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْتَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اس صورت کو صرف آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھنے کے بعد جس کو نظر لگی ہوئی ہے آپ اس پر دم کریں تین مرتبہ فونک ماریں اور اس کے بعد مرچ پر فونک ماریں فونک مارنے کے بعد اس مرچ کو اس بڑے کے بچے کے سر کے اوپر سے ساتھ چکر لیں اور لینے کے بعد ان کو جلا دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ذات سے قوی امید ہے کہ نظر ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ رب العزت شفایہ بھی عطا فرمائیں گے اب آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جالیہ سمجھتے ہوئے تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں وہ اپنی پریشانی کو حل کر سکیں اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں ان حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والے عمل ایک کوئی وظیفہ ایک کوئی بیانات آپ تک پہنچ سب سے پہلے پہنچیں چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہنچ جائے